السلام علیکم فرینڈز آج میں ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ آخر ہم کیوں پی پی ایسی یا دوسرے کمپیٹیٹیو ایکسامس جو ہیں ان میں بار بار فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم بار بار اس کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ایکسامس کو پاس کرنے کی لیکن ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو آخر ہمارے پاس ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے ٹارگٹس جو ہیں ان کو عجیب نہیں کر پاتے یا اچھی جوگ جو اس کو گیٹ نہیں کر پاتے آہ تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے ہم انہی ریزنز کے بارے میں جانیں گے آہ پلس میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ جو ریزنز ہیں جن کو آپ دانستہ یا غیر دانستہ جو ہے آپ سے یہ غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیسے ان کو اوبرکم کر سکتے ہیں اور اپنا ٹارگٹس جو ہے اس کو عجیب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے فرنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ کریئٹ کی ہے سلیبس کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ ہاؤ ٹو پاس ایس پی ایس سی ایک نامستہ ہوگی اگر ابھی تاکہ آپ نے وہ ویڈیو واش نہیں کی تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہلو فرنس تو پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس آخر کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم بی پی ایس سی یا کوئی بھی دوسرا کمپیٹیٹیو اگزام سے ہم کو کلیر نہیں کر پاتے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ریزن کھل کے سامنے آتا ہے اکارڈنگ ٹو بائی ایکسپیرینس وہ ہمارے پاس غیر سنجید کی کہ ہم اگزامز کو غیر سنجیدہ لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس پیپر میں کہیں پی ایڈ آتا ہے کسی جوگ کے حوالے سے تو ہم فرنس پر اپلائے تو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کی جو ہیں وہ تیاری نہیں کرتے اور ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس بار میں کیا کروں گا اس پیپر کو چیک کروں گا یا میں دیکھوں گا کہ ہمارے پاس پیٹرن کیا ہے ٹھیک ہے پیپر کس طرح کا ہوتا ہے اور وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنا جو پیپر اس کو پاپلی تیار نہیں کرتے ٹھیک ہے اور جس دن پیپر ہوتا ہے صبح ہم ایک بات پائیں گے اٹھا کے چلے جاتے ہیں پیپر دینے کے لیے تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو غیر سنجیدگی سے لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلی وجہ ہے جس کے وجہ سے اکثر سٹوئرنٹس جو ہے وہ نکام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری اگر ہم یہاں پہ ریسن کی بات کریں وہ یہ ہے کہ ہم تحریف تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اکارڈنگ ٹو سلیبس نہیں ہوتی دیکھیں اب جو بھی ڈپارٹمنٹ کی جابز آ رہی ہوتی ہیں تو ہر ایک کیا جو پیپر کا سلیبس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم تحریف کچھ اور انداز سے کر رہے ہوتے ہیں آج تو ہمیں کوئی دلی تسکین تو ہوتی ہمیں ٹھیک ہے ہمیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میری تحریف اچھی ہے لیکن وہ تحریف جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سلیبس نہیں ہوتی تو میں یہاں پہ یہی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو تحریف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ سلیبس جیسے ہی اناؤنس ہوتا ہے کسی بھی پوسٹ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے ریڈ آوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اسی سلیبس کے اکارڈنگ جو ہے وہ پھر آپ نے کیا کرنی ہے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اگر ایک اور ریزن جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ پی بی ایسی یاکسر جو ہمارے پاس اگزام سے ان میں نیگٹیو مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تکہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کوئی سرکلز وغیرہ جو ہم فیل کر دیں گے اور ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ اندازے سے جو ہم ایک نشان لگا رہے ہیں یا جو تکہ ہم لگا رہے ہیں وہ ہمارا کریکٹ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا الٹا آپ جو اپنے مارکس جو ہم ان کو گنوا دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ کے پاس پیپر آئے گا تو آپ نے جو آپ کو کریکٹلی پتا ہے وضعہ آپ کو کمفرم ہے کہ یہ والے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف انہی کو جو ہے وہ سرکل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی پریکٹیس آم دیکھتے ہیں جو بگنرز کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی پیپر جو ہے وہ ٹائم ختم ہونے جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ وقت رہ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر جو ان کے سائد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ سرکلز کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس پیپر کے اندر جو مواد ہے وہ ایک ہی ہے لیکن ان کا پیٹرنس تو زاری بات ہے مختلف ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ انٹی ایس پی اور اسی طرح سے پی پی ایسی میں ہمار پاس ہر پیپر کے تین چار ورشن جو ہے وہ ہمیں دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عام لوگ کیا کرتے ہیں اور تیزی میں دوسرا بندہ جو ہوتا ہے اس کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ سرکلز کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اوپر سے نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے وہ وجہ بن جاتی ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیگٹیو مارکنگ ہونے کی وجہ سے نہ تو ادھر ادھر دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اگزیکٹی جو آپ کو پتا ہے جسٹ آپ نے وہی سرکلز ان کو فیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو دکھا لگانے کیا آپ نے کوشش نہیں کرنی جی فرینڈز تو ایک ہمارے پاس اور بہت بڑی جو ہمارے پاس خامی ہے ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سرے سے تیاری نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم نے کہا بوک اٹھانی ہے جس دن ہمارے ہاتھ میں رول نمبر سلپ پا جائے گی ٹھیک ہے یا جس دن کوئی سکیچول جو ہے وہ آ جائے گا کہ اس دن پپر ہے تو ہم کہہ کرتے ہیں اس دن بوک اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ ایک ہی وقت میں یک دم بہت ساری چیزیں کھا لیتے ہیں تو آپ کا حازمہ جو ہے ٹھیک نہیں رہے پاتا ٹھیک ہے تو بہتر کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے گریچولی جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے آلدہ یر جو ہے وہ آپ کرتے رہیں گے نہ کہ جب ہمارے پاس آخری دن آ جاتے ہیں تو ہم دن رات جو ہے ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جلدی کا کام جو ہے شیطان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی جلدی میں کیے گئے فیصلے اور کام جو ہے وہ منزل مراد تک نہیں پہنچ آتے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آخری دنوں میں آکے بوک کو نہیں کھولنا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی سکیچول جو ہے وہ ایک بنا لینا ہے اور اسی سکیچول کے مطابق کال دائر جو ہے چاہے اس وقت جوبز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی تحریف جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کو کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو فرنٹس یہ ہمارے پاس تھی کچھ وجوہات جن کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کر پاتے تو دوبارہ سے ہم اگر بات کریں ان پوائنٹس کو ریوائز کرنے کی تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم شروع سے ہی گھر سنجھید ہیں ٹھیک ہے ہم ٹیسٹ کی تیاری کرتے نہیں ہیں جیسٹ ہم چاہتے ہیں کہ میں جا کے ٹیسٹ کروں گا تو بھئی ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ ادھر بیٹھیں ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام ہے پراپر تیاری کر کے جانا اور اس ٹیسٹ کو ہم نے کلیئر کرنا ہے دیکھو یہاں پہ ایک چیز آپ سمجھ لو کہ ہمارے پاس روز پر روز جو ہے وہ نئے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ہمارے لیے ہر روز کمپیٹیشن جو ہے وہ باڑا ہے تو ابھی جو جس جوب پہ آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے تو یہی جوب جو ہے وہ آپ کے پاس پہلا اور آخری موقع ہے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے آپ نے فائد کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے ورنہ یہ جوب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فینومینا ہے ٹھیک ہے جانا مانا جو ہے یونیورسل ٹروتھ ہے ہمارے پاس کہ دنیا ہمیشہ وہی لوگ لے جاتے ہیں جو کہ طاقتور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے تاکہ آپ اپنا حق جو ہے اس کو لے سکیں کمپیٹیشن میں آپ دوسروں سے آگے باڑھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس چیز جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لازمی مائن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگارڈنگ ٹو سلی بس تیاری نہ کرنا ہمارے پاس وجہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ٹائم پہ آکے تیاری کرنا یہ ہمارے پاس ایک اور وجہ ہے تو یہ تو دی فرینڈز ہمارے پاس کچھ وجہات جن کے وجہ سے ہم اپنا پی پی ایسی کا ٹیسٹ کلیئر نہیں کر باتے اب میں آپ کو کچھ تجاویز دوں گا جن کی ہیلپ سے آپ کیا کریں گے اپنے ٹیسٹ کو آسانی سے کلیئر کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلی جو میں آپ کو سجیشن دوں گا وہ یہی ہے ہمارے پاس کہ جیسے ہی ایڈ آئے تو آپ نے اس ایڈ کو تھارولی پڑھنا ہے اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے پاس سلیبس کون سا ہے ٹھیک ہے اور اسی سلیبس کے اکارڈنگ ہی آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے علاوہ تیاری کہاں سے کی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹو کلاسے لے کے انٹر دک کی جتنی بھی آپ کے پاس بکس ہیں خاص طور پر آپ کے پاس اسلامیات اردو انگلیش ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میٹس اور سائنس یہ والی بکس جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے ٹو کلاسے لے کے کامل کامینٹر کی جو کلاسیز ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کا پی پی ایسی کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کلیر ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئی جنرل نالج کی بک جو ہے اس کو بھی پرچیز کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس کرنڈلی کیا چڑھ رہا ہے کچھ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے رائٹ تو یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ہے انگلیش کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ وہ کیبلری جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیبلری کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو سیریز جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے ٹھیک ہے جس میں میں ٹرکس کے ساتھ آپ کو سکھاتا ہوں کہ کیسے آپ انگلیش کے لمبے لمبے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ بڑی آسانے کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں آپ کو زیادہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی میں نے وہ کچھ اس انداز سے سکھائے ہوگا ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے مائن میں انشاءاللہ بیٹھتے جائیں گے اور ایک لمبے حصے کے لیے آپ کا مائن ان کو ایکسپٹ کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو سیریز جو ہے اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں بھی اور نیچے لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا انہیں لازمی ایک بار چیک آؤٹ کیجئے گا اس کے علاوہ اسلامیات کی بھی ہم نے ایک تھوزین ایم سی کیوز کی سیریز شروع کر رکھی ہے اس کی بھی دو تین ویڈیوز اس وقت تک ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں اس کو بھی آپ پر واتش آؤٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو فرنس یہ تھی میری دوسری سیجیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹو کلاسے لے کے انٹر تاکہ جو بوکس ہیں ان کو آپ نے لازمی ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کیا کیجئے گا کہ آپ نے ہمارے پاس دو بوکس ہیں ٹھیک ہے کاروان سیریز کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک ایڈوانس کے نام سے ہمارے پاس ایک سیریز ہے ٹھیک ہے ان کے موڈل پیپرز کے نام سے بوکس ہیں مارکیٹ میں تو ان کی یہ والی جو بوکس ہیں آپ نے ان کو کیا کرنا ہے پرچیس کر لینا ہے ٹھیک ہے تو تاکہ آپ اور پھر کیا کرنا ہے جیسی آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے اس کے جو پریویس پیپر ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو کر لینا ہے جی فرنٹس تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف انہیں کو سرکل کرنا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو کہ آپ کو کمفرم ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز اگزیکٹ ہے تو آپ نے اسی کو جو ہے وہ سرکل کرنا ہے تو کل گانے کی کوشش نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے دوبارہ سے دیکھ کے کوپی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو فرنٹس یہ میری تھی کچھ سجیشنز ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ باتیں کی ہیں بکس کے حوالے سے بھی تو ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو بکس میں نے دوب دائیں یہ کوئی پیڈ ریویو ٹائپ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے میرے خیال میں یہ چیز بہتر تھی اس لیے یہ میں نے آپ کو سجیسٹ کر دی کیونکہ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ ہم آخر کیسے تیاری کریں اس کے علاوہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وٹس ایپ گروپس جو ہیں اور عموما فیس بوک گروپس جو ہیں ان میں بھی بہت سار مواد شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے کم از کم جو جنرل نالج کا مواد شیئر کیا جا رہا ہے اس کو آپ نے خاص طور پر جو ہے وہ لازمی ریڈ آؤٹ کر لیا کرنا کوئی بھی آپ کے سامنے پاسٹ پیپر آتا ہے ٹھیک ہے یا آج کوئی پیپر ہوا ہے اور اس کا نیریشن تینسز یہ چیزیں آپ کو ایسے یاد ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کو اتنا گم ہم ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہاتھ میں کتنی اگلیاں تو آپ بڑی جلدی سے جواب دے سکیں تو یہ چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پر آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو فرنز یہ ہماری تھی تو آپ کو ملے گا ٹھیک ہے آپ کی جو ڈریم جواب ہے وہ کب ملنے والی ہے جب آپ اپنی فل کوشش کریں ٹھیک ہے تو جو آپ ورڈ کو دیتے ہیں وہ ہی آپ کو واپس ریوٹائن کرتی ہے تو اگر آپ محنت کریں گے تو اس کا صلاح تو پھر آپ کو ملنا ملنا اللہ اللہ لازمی آپ کو اس چیز کا صلاح دے گا ٹھیک ہے اور امید ہے کہ آپ کو کچھ نئی باتیں آج سکھنے کے لیے ملی ہوگی آپ کو کچھ نا کچھ موٹیویشن اس ویڈیو کی صورت میں ملے ہوگی تو آپ نے سکیجل بنا کے آج سے سٹڈی تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھ گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات